یہ سوٹ کے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں سیدھے آپ کو لے کے چلتے ہیں ونوت خنہ کا اب سے تھوڑی دیر میں انتم سنسکار ہونے والا ہے ونوت خنہ نے آج صبح تڑھ کے گیارہ بچ کے بیس منٹ پر انتم سانس لی ہے ممبئی میں ایک ایچن سر ایچن ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال میں اکتیس مارچ کو سیویر ڈی ہائیڈریشن کے چلتے ہیں یہ دیکھیں وہ ونوت خنہ کے گھر کے باہر جو لوگوں کا جماوڑا ہے وہ تصویر ہے آپ کے سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انیس سو اڑھ سٹھ میں سنیل دت صاحب نے ایک فلم میں ان کو ڈیبیو کروایا من کا میت اور پھر اس کے بعد ونوت خنہ نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا انیس سو بیاسی میں ونوت خنہ نے ایک بریک لیا پانچ سال کا اوشو کے آشنم میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد جب لوٹے تو پھر کامیابی کی بلندیاں چھی چھوئے انیس سو ستانوے میں پولٹکس میں آئے چار بار چناب جیتا ہے انیس سو اٹھانوے انیس سو ننیانوے دوہزار چار دوہزار چودہ گرداز پور سے یہ وہ تصویریں ہیں جب ونوت خنہ کا پارتھف شریف تھوڑی دیر پہلے اسپتال سے ان کے گھر پر لائے گیا جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ورلی میں انتن سنسکار کے لیے ان کے پارتھف شنن کو لیٹ جائے گیا ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں کتنا زبردست خجوم کتنی زبردست بھیڑ لوگوں کی اکتس مارچ کو ڈی ہائیڈریشن کے چلتے یہ خبر آئی تھی ان کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا لیکن کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جب تک وہ تصویر سامنے نہیں آئی جس میں وہ اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ ہیں کہ ونوت خنہ کی اتنی طبیت خراب ہے پیشاور میں جنمے ونوت خنہ ایک اپنے آپ میں ایسا کردار ایک ایسا نائک ایک ایسا فلم سٹار جسے اس دور میں کہا جاتا تھا کہ امیتہ بچن کو اگر کوئی ٹک کر دے رہا ہے تو صرف ونوت خنہ ٹک کر دے رہے ہیں باقی سارے ستارے دھیرے دھیرے فیڈ ہوتے چلے گئے اور ونوت خنہ اپنے پیک پر ایک طریقے سے سنیاس لے کے اوشو کے آشرب میں چلے جاتے ہیں آج جب امیتہ بچن کو اس بارے میں پتا چلا تو ان کی سرکار تھیر فلم کا وہ پرموشن کر رہے تھے ایک انٹریویو چل رہا تھا اور ترنت جیسے ہی ان کو اس بات کی جانکاری ملے ترنت وہاں سے وہ بیچ میں چھوڑ کے ونوت خنہ کے پریوار سے ملنے چلے گئے کرن جوہر نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ آج رات میں جو باہو بلی دو کا پریمیر تھا وہ کینسل کر دیا گیا ہے اس خبر کے چلتے ہیں اور نیتی کا کھیل دیکھئے ستائیس اپریل دو ہزار نو بینگلور میں فیروز خان کا ندھن ہوا جو کی ونوت خنہ کے بڑے اچھے دوست تھے اور ستائیس اپریل دو ہزار سترہ کے اگر بات کی جائے تو ونوت خنہ کا ندھن ہوا آج ممبئی میں صدات ہمارے ساتھ ہے صدات ذرا بتائیں آپ کہاں پر ہیں اور کیا کیا جانکاری آپ کے پاس نشان میں اس وقت ونوت خنہ صاحب کے گھر کے باہر ہوں اور بس ان کے پارتر شریر کو یہاں سے لے کر کے اب ورلی کلمیٹورین کی طرف جو ہے وہ بولت چکا ہے پورا ان کا کاروان جو ہے ان کے جو چانے والے ہیں ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ ابھی ہمارے پر اسپیدال خبر دیا ہے کہ بلے بلے ستارے جو ہیں وہ گھر پر تو نہیں آئیں لیکن امیتہ بچن اور سنجدہ جیسی شخصیت جو ہیں یہ سب وہاں پہ شمچان بھومی پر ورلی میں پہنچنے والے ہیں وہ بھی راستے میں ہیں اس وقت نشان امیتہ بچن اور سنجدہ دت کا آپ نے ذکر کیا سنجدہ دت کے پتا جی انہوں نے ہی ونوت خنہ کو پہلا بریک دیا تھا اور کہتے ہیں کہ ایک دور آیا تھا کہ جب ایک ایک ہفتے میں پندرہ پندرہ فلمیں ونوت خنہ سائن کرتے تھے جی آن نشان ونوت خنہ ایک ایسی شخصیت ہے اندھی سنما کی جو اتنے بہترین کہلی جے کھل نائک تھے جب انہوں نے شروعات کی اور پہلا شہدوکن سینہ کی لوگ بات کرتے ہیں لیکن ونوت خنہ اچھلی پہلے کھل نائک تھے جو کھل نائک سے نائک بنے اور اس وقت گلزار صاحب پہلے ایک شخص تھے جنہوں نے میرے اپنے فلم میں ونوت خنہ کو بہت اور ہیرو لانچ کیا جی اور اس کے پہلے اگر آپ بات کریں راج خوصلہ کی فلم میرا گاؤں میرا دیش میں جبر سنگھ کردار تھا اچھا ایک اور چیز میں آپ سے جانا چاہوں گا اگر ابھی کی بات کی جائے ایک خبر آئی پہلے کچھ دن پہلے وہ تصویر سے کہ ونوت خنہ ڈی ہائیڈریشن سے بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو گیا اس لئے اسپتال میں بھڑتی ہیں پھر وہ تصویر آنے کے بعد لگا کہ ونوت خنہ کی طبیعت کو زیادہ خراب ہے کب سے طبیعت ان کی خراب چل رہی تھی لیکن نشان پہلے ایک بار تقریباً دوہزار جارہ میں خبر آئی تھی بہت پہلے ان کی کینسر سے پیوڈیز ہیں ونوت خنہ مگر اس کے بعد یہ کہا گیا دوہزار جارہ میں کہ ان کی طبیعت میں صدھار آ گیا اور ایک دم خیبیت سے ہیں مگر پھر ونوت خنہ پبلک لائٹ میں بہت زیادہ نہیں دکھتے تھے حالانکہ دوہزار جارہ کے بعد بھی ہم نے سلمان خان کی فرم دبنگ اور دبنگ دو میں بھی کام کیا مگر عمر کے ساتھ سب کو لگا کہ کچھ بیماریاں عمر کا تقاضی ہوتی ہیں مگر وقت کے ساتھ پچھلے سال خاص کر ان کی طبیعت میں جو ہے وہ کافی بگڑ گئی اور کیونکہ وہ بہت زیادہ پبلک لائٹ میں نہیں رہتے تھے اس سے بہت زیادہ ان کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا مگر وہ جب تصویر تب سامنے آئی تو لوگ دھوہ ساتھ دہشت زدہ ہوئے خاص کر ان کے چانے والے کیونکہ اس تصویر میں واقعی ان کی حالت اچھی نہیں دکھ رہے تھے یہ جو تصویریں تصویریں جو مارے سامنے آ رہی ہیں ورلی کریمیٹوریم میں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس وقت آپ کو بتا دیں کہ کیا کیا کہنا ہے فلم سٹارز کا جو بولی وڈ کے لوگ ہیں آئیے دیکھیں الگ الگ فلم فرٹرنٹی کی بات کی جائے تو ہر کوئی شوک سٹفد ہے کسی کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ لوگ جو بہت قریب تھے ان کے پریوار کے ان کو اندازہ تھا کہ ونوت خنہ کی طبیعت ہے وہ زیادہ خراب چل رہی ہے کیا کہنا ہے بولی وڈ کا آئیے دیکھیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں ورلی سے تصویریں آ رہی ہیں پونیت اسر کبیر بیدی یہاں پر موجود ہے کئی فلم سٹارز یہاں پر پہنچنے والے ہیں ونوت خنہ کافی پرانے سٹار ہیں ڈیبیو جو انہوں نے کیا ونوت خنہ نے انیس سو اور سٹھ اس کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو ونوت خنہ نے اتنی فلمیں کی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ رہی ونوت خنہ کے کریئر کی کہ ایک ایسا سٹار جو کی اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ صرف ایک لوتا سٹار ایسا بچاتا جو ہمتاب بچن کو نہ صرف ٹکر دے رہا تھا بلکہ ایک ٹائم تھا کہ ان دونوں کو پیرلل دیکھا جاتا ہے ان دونوں کی ایک ساتھ کئی فلم میں آئیں اور سوپر ہٹ فلمیں رہی وہ مثال کے طور پر امر اکبر انتھنی بڑی ہٹ فلم رہی مقدر کا سکندر بڑی ہٹ فلم رہی اور اپنے ٹائم میں سب سے ہینسم اور سب سے جس کو کہا جاتا ہے ایک انٹرناشنل لک والے سٹار ونوت خنہ کو کہا جاتا تھا رشی کپور کی اگر بات کی جائے جن کے ساتھ انہوں نے امر اکبر انتھنی کی رشی کپور نے اپنے ٹوٹر ہینڈل میں آج اپنا فوٹو ہٹا کے ونوت خنہ کا فوٹو لگا دیا ہے اور تھوڑی دیر پہلے رشی کپور نے ٹویٹ کیا بلکہ آج صبح سے اس خبر کے آنے کے بعد رشی کپور صرف اور صرف ونوت خنہ کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں ایک ٹویٹ تھوڑی دیر پہلے رشی کپور نے کیا کہ کس طریقے سے پیشاور میں جنبے انیس سو چھالیس میں ونوت خنہ اب کم ہی ایکٹر ایسے واقعی بچے جن کا جنب اس زمانے پاکستان میں ہوا تھا اور وہ ابھی تک جیویت ہو رشی کپور نے بقاعدہ ایک اور ٹویٹ کیا وہ یہ ٹویٹ کیا کہ عمر تم یاد آگے اور ونوت خنہ کی اگر ذکر کیا جائے تو ایک فلم جب کمبیک انہوں نے کیا انیس سو ستاسی میں تب اس کے بعد انہوں نے کئی فلمیں کی تو ایک فلم انہوں نے کی تھی دیاوان جس کا ساؤتھ انڈین پیرلل تھا ویلو نائکن اور چننے میں شوٹنگ ہوئی فیروز خان کے ساتھ اور فیروز خان کا بھی ندھن ستائیس اپریل کو ہی ہوا تھا اور ونوت خنہ صاحب کا بھی ندھن ستائیس اپریل کو ہوا ہے صداد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیوگی صداد آج جو کچھ بھی ہوا خاص کر جس طریقے سے ریاکشنز آ رہے ہیں نصر فلم انڈسٹری پوری طریقے سے شوک ستاب تھے لیکن دھیرے دھیرے ونوت خنہ کا ایک وڈڈرال دکھائی دے رہا تھا جس سے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے نشانت ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ اتنی بہلی شخصیت ونوت خنہ تھے اور صرف وہ ایک سپرسٹار ہی نہیں تھے وہ ایک بہت کمال کی شخصیت تھے اور ان کے لیے میری ایک بار سنجے خان صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہ بتاتے ہیں کہ جب ونوت خنہ وہ پارٹیز میں بلایا اس لیے جاتا تھا کہ ابھی جو ہے وہ آئیں گے اور وہ کچھ مزدار جوک سنائیں گے اور ایک کہہ کہاں بن جائے گا تو ونوت خنہ مشہور تھے اپنی مسکرات کے لیے اور جب وہ پارٹیز میں پہنچتے تھے تو وہ چھا جاتے تھے پارٹیز کی رہنک دگنی ہو جاتے تھے تو اکثر کئی پارٹیز جو ہیں وہ کینسل ہوتے تھے کیونکہ شوٹنگ کے ساتھ سے رکھا جاتا تھا تو یہ ان کا عورہ تھا یہ ہمارے پاس جو تصویریں آ رہی ہیں جو چیزیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں اپنے درشوں کو دکھا دیں گے دیکھیں آپ ونوت خنہ کے یہاں پر اسپتال میں بھرتی تھے اور ایک اور چیز ہم آپ کو بتا دیں یہاں پر جو ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ونوت خنہ ورلی کرمیٹوریم میں ان کا انتن سنسکار آپ سے تھوڑی دیر میں ہوگا اور ونوت خنہ کے پروار کی اگر بات کی جائے تو ونوت خنہ کی دو شادیاں ہوئیں اور ان کے بیٹے نے کچھ دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ ڈی ہائیڈریشن سے کی وجہ سے ان کو اسپتال میں بھرتی کرا گیا صدات میں آپ سے ایک اور چیز جانا چاہوں گا ابھی تک ان کے گھر پہ کون کون فلم سٹارز پہنچے تھے نشاند ان کے گھر پہ کوئی بڑا ستارہ ہمیں ابھی تک نہیں دکھا اور یہی امید ہے کہ جتنے بھی بڑا ستارے ہیں وہ ڈائریکٹ کلمٹورین پہ ہی پہنچیں گے اور لیکن کچھ لوگ جو پہنچے نردیشہ کا پاس نستان دیکھیں ویروت خنہ کے اپنے جو دوست اہباب جن کا شاید فلم اندرسی سے تعلق نہیں ہے اور بلڈنگ کے بہت ساری ایسی شخصیت تھی جو وہاں پر موجود تھیں فلمی چتارے اگر پاپلک آٹکری میں بات کریں تو کہا جارہا ہے کہ زیادہ تر لوگ کلمٹورین میں ڈریکٹلی پہنچیں گے تو ابھی اگلے پندرہ سے بیچ میں میں امید کی جاری ہے وہاں پر فلمی چتاروں کا تاتہ لگے گا یا ان لوگوں کا جو انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے سدھات ہم آپ کے پاس واپس آنا ہے ایک بہت دکھت خبر بولی ووڈ کے لیے ویروت خنہ کا جو دیہان تھے اس سے پورا بولی ووڈ شوکس تھا مدھر بھنڈارکر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مدھر بھنڈارکر کوئی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے مدھر جی کیا کہیں گے آپ جس خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک ادھیائے اگر بولی ووڈ کی بات کی جائے تو وہ سماپت ہو گیا ہے وینود خنہ ایک ملٹی فیسٹ پرسن تھے ڈیفرینٹلی بہت ہی دکھت خبر ہے جب یہ صویرے نیوز آئی ہم لوگوں کے وینود جی نہیں رہے میرے خیال سے ایک ٹیلنٹ ایک پرسنیلٹی ایک ڈیشن پرسنیلٹی گوڈ لکس کا کومبینیشن وینود خنہ ایک جرنی ان کی مرکہ میز سے شروع ہی جہاں بے نیگٹیو رول تھا وہاں سے انہوں نے نیگٹیو رول پلے کیا کہیں پکچروں میں آنمن و سجنہ انوکی ادا کہیں ایسی فلموں میں ویلن پلے کیا میرا گو میرا دیش ایک ایسی فلم دی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کی کاریر کا جب بر سنگھ کا جو رول انہ نے کیا تھا اس کے بعد وہ سٹار بنے ہیرو بنے کہیں پکچروں نے کی امتحان ایک ایسی فلم تھی رک جانا نہیں کہیں تو ہار کی کشور دکھا گانا بڑا فیمس تھا وہ اور اس کے بعد سٹارڈم کے اور پہ اوجدم پوری طرح سے چل گئے وہاں پہ اور امی جی کے ساتھ گھن پسینہ مقدر کا سکندر ضمیر امر اکبر انتھونی کہیں فلمیں کی اور اپنے ٹاپ آف دا سٹارڈم میں انہوں نے سٹارڈم چھوڑ کے وہ رجنیش کیا چلے گئے آشرم میں امریکہ اور اس کے بعد بھی جاب آئے وہ 1986-87 میں ستی میں جیتے انصاف پکچر اور لوگوں نے انہوں نے بہت سرا باکس آفیس پر یہ دونوں پیچر سفر رہی اور میں نے جیسے میں کہتا ہوں کہ ونوت خنہ جی کا جو ایک ستر ایک جو ان کا ایک پرسونہ ہے وہ میرے خیال سے بہت مشکل ہے اس کو کسی اور سے نیلیڈی تھا one of the kind تھا مدر جی ایک چیز جاننا چاہوں گا میں آپ سے پہلے تو یہ بھی جاننا چاہوں گا میں آپ سے کہ آپ کا ان سے کوئی انٹریکشن رہا جو بہت یادگار رہا جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں آپ کے اوپر ایک چھاپ چھوڑ گیا پہلے اس کے بارے میں کچھ بتائیں اگر آپ کا کوئی انٹریکشن ان سے ایسا رہا تو بہت 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 مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں پرانا کبار ہوا کرتا تھا دروازے کا گراؤنڈ فلور میں تو بنوت خنہ کے میں نے سب پوشتز لگائے ہوئے تھے جس میں اپنا فلم فیر سینی بلیٹس اور سٹارڈس کی سب کٹنگ جیسے کٹ کے لگاتے نا کیچی سے تو مجھے یاد ہے اور ہمیشہ میں ان کا فین رہا لیکن بعد میں وہ چلے گئے جب دو ہزار ایک کے بعد میں ان سے ملا یہاں پہ اور انہوں نے میری ہمیشہ پکچر دیکھے سرانہ کی ہمیشہ کہا کہ بہت اچھی فلمیں بناتے ہو اور میں ان کو کہا کہ میں کوئی اپنے ساتھ کام کرنا میں کوئی کام کرنا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ایسا کوئی یہ ملانی اپیچینیٹی لیکن ہمیشہ جبھی بھی ملے خوش تھے وہ اپنی ٹائپ کا رول کرتے تھے وہ پولٹکس میں تھے منشٹر رہے تین بار وہ ایم پی رہے تو ہمیشہ وہ اپنے اس میں تھے ہم ملوک فلائٹ میں ملتے تھے لانج میں ملتے تھے کدھر کوئی ایونٹ میں ملتے تھے فنکشن میں ملتے تھے ایک چیز ہے مدر جی چاہے وہ ایسا آج کے دور میں ایسا کون سا ایکٹر ہوگا یا ایسا کون سا انسان ہوگا بولی ووڈ میں جو جس نے زندگی کو اتنا نزدیک سے دیکھا ہوگا ایک طرف سوپر سٹار اور سوپر سٹار ہونے کے درمیان وہ آلموسٹ سنیاس لے لیتے ہیں مطلب آشرم میں چلے آتے ہیں اوشو کے آشرم میں مالی اور پردان منتری اٹل بیاری واجپائی کے منتری منڈل میں منتری اور جب لوٹ کے آتے ہیں تو مجھے یاد ہے انیس سو بیاسی میں سلیم خان صاحب نے انڈیا ٹوڈے کو ایک انٹریو میں یہ کہا تھا کہ یہ عجیب انسان ہے جب اس نے چھوڑا تھا مووی انڈرسٹری تب پیک پہ چھوڑا تھا نمبر دو تھا اور جب لوٹ کیا ہے تب بھی نمبر دو پر آیا ایسا مجھے لگتا نہیں ہے کہ بولی ووڈ میں کوئی اور سٹار ہوتا نہیں 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 میں نے کہا تھا ویروت خاند جی نے اپنی زندگی اپنے حساب سے جیئے انہوں نے کبھی بھی ایسے میٹریلسٹک لیول پر دیکھا نہیں ہے کہ کون 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 جائے گا میں نے ایک ایسے سطر پہ آپ ہو جہاں پہ آپ آلموسٹ سپر سٹار ہونے والے ہو اور آپ کے پاس تمام وہ سٹارڈم ہے پیسہ ہے شورت ہے نام ہے آپ کو جس پرکار کی روز چاہیے وہ ہے اس کے باوجود آپ یہ سب چھوڑ کے سرلی آپ جاتے ہوگے ایسی چیز کے لیے جہاں پہ آپ کو سپیچالیٹی چاہیے جہاں آپ کو لگتا کہ وہ کمفرٹ لیول ہے وہ دنیا صحیح ہے یہ مٹریلسٹک جو فلمی دنیا ہے وہ غلط دنیا ہے اور آپ چھوڑ کے جاتے ہیں یہ تو اپنے آپ میں بہت کمال کی بات ہے ان میں جو وہ سٹارڈم انہوں نے جو دیکھا میں نے کہا تھا انبیلیویبل سٹارڈم تھا اور اس کے بعد چھ سات سال لوگ بھولے نہیں ان کو جب وہ نائنٹین نیٹی سیٹی سیون میں آئے ستیمی جیتے انصاف سے بھی ان کا بہت بھویتری سے سواگت کیا گیا آڈینس میں ہمیشہ جو ایک سات اٹھ سال کا جو تھا گیپ وہ ویٹ کرتے ہیں ونوت خانہ کب آئے گا مجھے یاد ہے میں خود ویڈیو کیسے لیبریری کا ویوسائی کرتا تھا اس وقت بھی جو ونوت خانہ نہیں تھے یہاں پہ تو ان کی پکچریں لوگ دیکھتے تھے ونوت خانہ کی پکچریں کہیں ایسی پکچر ہے جو منگا منگا کہ ہمیں کو دیکھنی ہے ایک سودا پکچر مجھے یاد ہے دھم کی پکچر ہے یہ پکچریں بہت پوپلر نہیں تھی راج محل ایک پکچر ہے گرم خون ایک پکچر ہے یہ پکچر ہے لوگوں نے دیکھی ہے بنگا بنگا کے کہ ہم کو دیکھنی ہی ونوت خانہ کی پکچر باقی تو دیکھو یہ جیسے فیموس پکچر ہے مقدر کا سکندر خون پسینہ انکار یہ سب کو پتائیے لیکن کچھ ایسی فلم ہے جو اتنی پوپلر نہیں تھی جو شاید باقس آفیس پہ بھی چلی نہیں ہے دولت ایک فلم تھی مجھے یاد ہے مہن سیگل صاحب کی تو یہ لوگوں نے دیکھی ہے سرائی ہے وہ گیپ جو تھا ویڈیو کیسٹ کا تو لوگوں نے کافی ان کی پچریں دیکھی ہے اور جب وہ آئے تو ان کو مجھے یاد ہے آج بھی مجھے یاد ہے ایک مومے میں جو ایک بلٹی پیکس نہیں تھا سنگل ٹھیٹر پہ جیسی ان کی انٹری ہوئی تھی انصاف مجھے یاد ہے میں نے لوگوں نے پیسے فکے تھے اور لوگوں نے جو سیٹی تعلیم آرگرم کا سواگت کیا تھا مدر جی یہ جو بات چیز ہے یہ اس کو آگے بڑھائیں گے میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں ایک ایک ایسا سٹار جو جس کو پہلی فلم میں جب آفر ملا تو پتا کہتے ہیں کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا ماں نے جیسے تیسے پتا جی کو منایا اور اس کے بعد اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا لیکن آج وہ ادھیائے سماپت ہو جاتا ہے موسیقی